نمسکار میں ہوں راجیو اور آپ دیکھ رہے ہیں گھومتا ہوا آئینہ دیش کی ستہ لگاتار تیسری بار سمحالنے والے نرندر موڈی اس سمیت دو راہے پر کھڑے ہیں دوستوں انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کس طرح چلنا ہے کس طرف چلنا شروع کریں اسی لیے وہ اپنا ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں اور تین قدم پیچھے کھیجتے ہیں جون مہینے میں سرکار گھٹن کے بعد سنسد کے دو ستر ہو چکے ہیں اور دونوں ہی ستروں میں بی جے پی کو وپخش کے سامنے جھکنا پڑا اس کے علاوہ انڈی اے کے سہیوگیوں نے بھی موڈی کو ان کی بیچارگی کا احساس کرا دیا وقف بورڈ سنشودھان ادینیم براڈکاسٹ بل لیٹرال اینٹری اور اسی اسٹی کوٹے میں کریمی لیئر کے فیصلوں پر بی جے پی کو یوں ٹرن لینا پڑا ہے اب ایک بار پھر دیش میں چناؤ ہونے جا رہے ہیں اگلے مہینے جمہو کشمیر کے لیے چناؤ ہوں گے اور پہلی اکٹوبر کو ہریانہ میں ووٹنگ ہوگی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں راجیوں کے فوراں بعد جھارکھنڈ کے چناؤ کا نمبر آ جائے اور اگر مہاراشتھ میں بی جے پی کا ڈر تھوڑا کم ہو جائے تو چناؤ آیوگ وہاں بھی چناؤ کی گھوش نہ کر دے اب بی جے پی کے سامنے اہم سوال یہ ہے کہ لوگ سبح چناؤ کے بعد عویدان سبح چناؤ میں موڈی کو چہرہ بنایا جائے یا نہ بنایا جائے اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہندوٹو کے مدے کو کیندر میں رکھا جائے سنٹر پوائنٹ میں رکھا جائے یا پھل حال اسے تھنڈے بستے میں ڈالا جائے دراصل لوگ سبح چناؤ میں موڈی موڈی کہنے کا نقصان بی جے پی کو خوب ہو گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بی جے پی کے گھوشنا پتر کے بھی ہر پنے پر موڈی ہی چھائے ہوئے تھے لوگ سبح چناؤ کی بات کر رہا ہوں لیکن پھر بھی موڈی بی جے پی کو بہمت نہیں دلا پائے دو سو چالیس پر بی جے پی سیمٹ گئی موڈی رام کو لائے ہیں یہ بات بی جے پی نے خوب پرسارت کی لیکن اس کا اثر ایک دم الٹا ہوا اسی لیے اب بی جے پی اپنے ترکش سے دوسرے تیر کو نکال رہی ہے اور وہ تیر ہے انوچھے یعنی آرٹیکل تین سو ستر کا بی جے پی کو یہ تیر نکالنے کی ضرورت کیوں پڑی یہ سمجھنے کے لیے پہلے راہل گاندھی کا آئیے دوستوں یہ بیان سنیے جو انہوں نے حال کے جمہو کشمیر دورے پر دیا ہے میں جمہور کشمیر کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں یہ بہت پرانا رشتہ ہے کھون کا رشتہ ہے ہندوستان کی ہسٹری میں آزادی کے بعد بہت ساری بار یونین ٹیرٹریز کو سٹیٹ میں بدلا گیا ہے مگر ایک ہی ادھارن ہے جب سٹیٹھوڈ چھین کر یونین ٹیرٹری بنائی گئی ہے یہ پہلی بار ہوا ہے اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا ہمارے لیے جمہور کشمیر کے لوگوں کا ریپریزنٹیشن ان کا سٹیٹھوڈ سب سے ضروری چیز ہے میں آپ کو پرسنل اپنی بات بتاتا ہوں میں لوگ تنتر کی رکشہ کرتا ہوں پورے دیش میں کرتا ہوں ریپریزنٹیشن کی رکشہ کرتا ہوں مگر میرے لیے جو جمہور کشمیر کے لوگوں کے دل میں درد ہے دکھ ہے در ہے اس کو مٹانا میرا لکش ہے یہ میرے لیے یہ میرے لیے پولٹیکل بات نہیں ہے جو آپ کو سہنا پڑتا ہے جس ڈر میں آپ جیتے ہو جو دکھ آپ کو ہوتا ہے اس کو میں کھارگے جی پوری کانگریز پارٹی ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے ہیں جمہور کشمیر کے لوگوں سے یوگاوں سے میں کہنا چاہتا ہوں نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنی ہے نفرت کی کارٹ نفرت سے نہیں ہو سکتی ہے نفرت کی کارٹ محبت سے ہو سکتی ہے اور مل کر ہم نفرت کو محبت سے ہرائیں گے آپ جانتے ہیں کہ موڈی جہاں جاتے ہیں وہاں سے اپنی کوئی رشتے داری نکال لیتے ہیں لیکن جمہور کشمیر کے ماملے میں راحل گاندھی بازی مار گئے نہرو کھاندان کشمیری پنڈیتوں کا ہے آپ جانتے ہیں اور اس ناتے جمہور میں راحل گاندھی کا خوب وہاں پر رشتہ ہے کہلے تو خون کا رشتہ ہے اور وہ بھی کھاندانی رشتہ راحل نے جب یہاں کے لوگوں سے وعدہ کیا کہ ان کے راجی کا درزہ واپس دلوا کر کے ہی وہ رہیں گے تو یہ اس وعدے میں ہی بی جے پی کو اپنی ہار کا احساس ہو گیا اور اسی لیے اب بی جے پی انشید تین سو ستر کے مددے کو نئے سیرے سے سرکھیوں میں لانے کی تیاری کر رہی ہے مگر اس کے بعد بھی وہ یہ وعدہ نہیں کر پا رہی ہے کہ اس کا بھی فائدہ اسے ملے گا ایسے میں بی جے پی کے کارکرتہ بھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر کس طرح چناؤں کے لیے تیاری کریں تو ساف نظر آ رہا ہے کہ اکیلے موڈی ہی نہیں بلکہ پوری بی جے پی بھی کشم کشم ہے کہ وہ کس طرح کی راجنیتی کرنے کا دکھاوا کرے کیونکہ بھی تر سے تو بی جے پی پوری طرح کٹر ہندوتوں کی پارٹی ہے اس کی سوچ اور سنگ یعنی آر ایسے کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے فرق بس اتنا ہے کہ آر ایسے خود کو راجنیتیق نہیں بلکہ سانسکرطک سنگٹھن کہتا ہے اور بی جے پی سنگ کی سنسکرطی اور سنسکاروں کو سیاست کے ذریعے عملی جامع پہناتی ہے بی جے پی اور آر ایسے کی سوچ منوسمرتی سے شروع ہو کر اکھنڈ بھارت تک جاتی ہے لیکن لوگ سبح چناؤں کے نتیجوں سے ثابت ہو گیا ہے کہ دیش کی سوچ بی جے پی کی ہندوت وادی اور کٹر سوچ کا سمرتن نہیں کرتی ہے تو آئیے دوستوں آج آئینے کی نظر سے پڑتال کریں گے کہ کیا دو راہے پر کھڑے ہو گئے ہیں موڈی اور دو راہے پر کھڑے موڈی اپنے لیے اور بی جے پی کے لیے صحیح راستے کو چن پائیں گے کیا یا پھر مارک درشک منڈل میں بیٹھنے کی تیاری کریں گے نارندر موڈی اور یہ بھی سمجھیں گے کی کیا کانگریس کے بڑھتے جنہ دھار سے بدل جائیں گے سیاسی سمی کرن آگے بڑھنے سے پہلے آئیے پہلے دیکھتے ہیں سوبڑنیم سوامی کا یہ ٹویٹ جس میں وہ موڈی کو سابدھان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں 21 اگست کے اس ٹویٹ میں سوبڑنیم سوامی نے لکھا ہے کہ اگر موڈی 17 ستمبر کو اپنے 75 جنم دن کے باد رسس پرچارک کے سنسکار کے پرتی پرتیبت ہو کر مارک درشک منڈل میں جانے کے لیے ریٹائرمنٹ کا اعلان نہیں کرتے ہیں تو انہیں دوسرے طریقے سے اپنی پی ایم کی کرسی کھونی پڑے گی اب سوال یہ ہے کہ مہج دھائی مہینوں کی ستہ میں ایسا آخر کیا ہو گیا کہ موڈی کو کرسی کھونے کی چتاونی دی جا رہی ہے وہ بھی بی جے پی نیتا کی طرف سے تو اس کا جواب یہی نظر آتا ہے کہ موڈی نے سرکار گٹھن کے دوران جو آتما وشواس اور مجبوطی دکھانے کی کوشش کی تھی وہ اب غائب ہو گئی ہے راحل گاندھی نے تو بقاعدہ بتایا ہے کہ موڈی پہلے کس طرح اپنا دب دبا دکھاتے تھے اور اب ان کے کندھے کیسے جھگ گئے ہیں آئیے ذرا اس ویڈیو کو دیکھئے چناؤ سے پہلے پردھان منتری یوں بھاشن دیتے تھے دکھا آپ نے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ آپ گلت فیہمی میں مت ہو کانگریس پارٹی کے کاریہ کرتا نے میں بتا رہا ہوں آپ کو کانگریس پارٹی نے کاریہ کرتا نے ہندوستان کے پردھان منتری سے کانسٹیٹوشن پر ایسے یہ کروا دیا یہ آپ کی دین ہے آپ کا کام ہے تو ایسا نہیں ہے کہ موڈی کے جھکتے کندھوں کو کیول کانگریس دیکھ رہی ہے بلکہ اب ڈی اے کے سہیوگی بھی اس بات ساتھ ہیں وہ لوگ آنے والے مہینوں میں اگر پلٹی مار کر انڈیا گھٹ بندھن کے ساتھ آ جائیں تو آشیر بھی نہیں ہونا چاہیے سوامی بے شک کانگریس اور گاندھی پریوار کے خلاف کھڑے رہتے ہیں ان کی وچاردھارہ میں بھی کٹ ٹڑتا ہے لیکن کئی مسئلوں پر موڈی کے خلاف آواز اٹھا چکے ہیں اور اس وقت کے سیاسی ماحول کو دیکھ کر ہی سوامی موڈی کو نصیحت دے رہے ہیں کہ یا تو وہ خود اپنے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں ورنہ انہیں پی ایم کی کرسی سے ہٹا دیا جائے گا اب سوال یہ ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جو موڈی کی کرسی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں اس کا جواب BJP کو NDA کے بھیتر ہی ٹٹول نہ ہوگا موڈی سرکار نے ایک کے بعد ایک اپنے فیصلے پر پلٹی ماری تو سوال اٹھنے لگے کہ آخر موڈی ایسے فیصلے لے ہی کیوں رہے ہیں جو بعد میں وہ خود واپس لے لیں دراصل اپنے پچھلے دو کارے 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 نے نوٹ بندی جی ایس ٹٹی کشمیر سے وشیش راجی کا درزہ واپس لینا سی اے اور این ار سی جیسے کئی فیصلے لیے جن پر دیش کے بڑے طبقے کو تکلیف بھی ہوئی اور نارازگی بھی ہوئی لیکن بہمت کا زور دکھا کر موڈی منمانی کرتے رہے تین کرشی کانون بھی موڈی سرکار نے بنا ہی دیئے تھے لیکن تب کسان آندولن کی طاقت موڈی کی منمانی پر بھاری پڑی اور یہ فیصلہ موڈی نے واپس لیا مگر اس بار کے کارکال میں حالات بلکل بدلے ہوئے ہیں اب نا کیول مجبوط ویپکش سنسد کے بھی تر موجود ہے بلکی موڈی کے سہیوگی بھی اپنا مہتو دکھانے کا کوئی موقع نہیں چھوڑ رہے ہیں اور موڈی کو یہ احساس کرایا جا رہا ہے کہ اس بار گرز موڈی کی ہے کسی اور کی نہیں ان سہیوگیوں میں نتیش کمار اور چندر اس کے بعد سپریم کوٹ نے راجیوں کو سی سٹ شرینی کی جاتیوں میں اپ ورگی کرن کا ادھکار دیا تو چراغ پاسوان نے پریس کانفرنس میں کہا میری پارٹی سپریم کوٹ کے فیصلے سے سہمت نہیں ہے اسی لئے عدالت میں فیصلے کی سمیقشہ کے لئے یاچی کا دائر کھا ہی دیا کہ وہ بھلے خود کو موڈی کا حنوان کہیں لیکن بار بار ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے مزے کی بات تو یہ ہے کہ موڈی کو آنکھیں بھی ترے رہے ہیں جبکہ 12 سانسدوں والے نتیش کمار نہ وق بل پر کھل کر بول پائے ہیں اور نہ آرکشن ہو چکے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ بیہار میں جب ویدان سوا چناؤ ہوں گے تو موڈی اور نتیش دونوں کے سامنے ہار کا ڈر رہے گا خیر فیلحال تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بیہار میں چناؤ تیس سمیہ پر ہوں گے یا بی جے پی کی سو ویدھا کے لیے سمیہ سے پہلے ہو جائیں گے ویسے ابھی جن دو راجیوں میں چناؤ ہیں یعنی جمہ کشمیر اور ہریانہ کے چناؤ کی بات کہیں تو دونوں جگہ بی جے بڑی چناؤتی ہے کہ وہ کیسے وہ جیت حاصل کریں دراصل بی جے پی پر راہل گاندھی نے پہلے ہی بڑھت حاصل کر لی ہے 22 اگست کو راہل گاندھی نے جمہ اور کشمیر کے لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے لوگ تانترک ادھکاروں کی رکشہ کریں گے اور راجی کا درزہ واپس دلائیں گے اس کے علاوہ کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے بیچ گھٹ بندھن بھی ہو گیا ہے اس میں اگر پی ڈی پی بھی 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 جیت اور بڑھ جائے گی کانگریس یوزنہ کم میں سے چھے نئی سیٹیں جمہو کو ملی ہیں لیکن راجی میں بی روزگاری مہنگائی اور وکاس کے سوالوں پر بی جی پی جنہتا کو جواب نہیں دے پا رہی اور اوپر سے آتنگ کی گھٹنائے نہیں رک رہی ہیں یہ سب بی جی پی ہار کا کارن بن سکتے ہیں جنتا کا دھیان ضروری مددوں سے ہٹانے کے لیے اب بی جی پی نے انوچھے تین سو ستر کو پھر سے ترکش سے باہر نکالا ہے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کے گھٹ جور کے بعد امیت شاہ نے کانگریس سے دس سوال پوچھے اور شنیوار کو دیش بھر میں بی جی پی نیتاؤں نے ان سوالوں کو اٹھایا بی جی پی نیتا کانگریس اور راہل گاندھی سے تین سو ستر اور 35 اے پر اپنا سٹینڈ کلیر کرنے کی مانگ کر رہے ہیں لیکن کانگریس نیتا پوان کھیڑا نے جو جواب دیا ہے اس میں بی جی پی پھر پھر گئی ہے سنیے پوان کھیڑا نے کیا کچھ کہا ہے 35 کی واپس چاہتے ہیں کہ پی ڈی پی سنیے سمجھو پڑا تھا چلیے پی ڈی پی کا مینیفیسٹو نہیں پڑا ہوگا جس میں انڈیا اور پاکستان دونوں کی کرنسی کے بارے میں ذکر تھا جس میں سیلف رول کے بارے میں بڑا لمبا چوڑا ڈاکیمنٹ تھا بے خوریت سے بھی بات کریں کیوں لکھا تھا بتائیے یہ اناب شناب بولنے کی عادت ایک بیماری سی لگ گئے بھاج پا کے نیتاؤں کو گرہ منتری کے پد پر بیٹھے ہیں اور اس طرح کی ہلکی باتیں کرتے ہیں بی جے پی کو پی ڈی پی کے ساتھ گٹ بندھن کی یاد دلا کر کانگریس پارٹی نے بی جے پی کی پول پھر سے کھول کر رکھ دی ہے ادھر بی جے پی کے سامنے ایک بڑی دکت یہ بھی ہے کیونکہ لوگ صبح چناؤں میں عمر عبداللہ کو مات دینے والے نردلی سانسد راشید انجینئر یو اے پی اے کے تحت منی لانڈرنگ کے آروپوں میں جیل میں بند ہیں اب جماعت اسلامی نے ویدھان صبح چناؤں میں بھاگ لینے کا اعلان کر دیا ہے جبکہ جماعت اسلامی پر بھی موڈی سرکار نے 2019 میں ہی پرتی بند لگا دیا تھا کسی الگا وادی سنگٹھن کے ویدھان صبح چناؤں لڑنے کا مطلب ہے دوستوں کہ اس کے اوپر لگا پرتی بند ہٹایا جائے اور اس کے جیل میں بند نتاؤں کو بھی رہا کیا جائے اب یہ دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ بی جے پی اس مسئلے پر کس طرح کا رخ اپناتی ہے جمہو کشمیر کے علاوہ ہریانہ میں بھی بی جے پی ستہ میں لوٹنا چاہتی ہے لیکن لوگ صفحہ چناؤوں کے پہلے جس منوہ پر وہاں ہیں جب بی جے پی اور رس اپنے امیدواروں کو لے کر ہی الجھن میں ہیں پچھلے دنوں رس اور بی جے پی کی ایک بیٹھک ہوئی جس میں رس نے اپنے سروے اور رنیتی کے آدھار پر لگ بھگ ساٹھ سیٹوں پر نئے چہروں کو اتارنے کا سجھاؤ دیا ہے خاص کر ان سیٹوں پر جہاں بی جے پی پی پچھلے دو چناؤوں سے جیت درز نہیں کر پائی ہے رس نے کئی ویدھائکوں کو ہٹا کر نئے چہروں کو ٹکٹ دینے کی بات کہی ہے جبکی بی جے پی جیتنے کی کشمتہ والے امیدواروں پر داؤں کھیلنا چاہتی ہے بی جے پی جانتی ہے کہ ٹکٹ کٹنے کی خبر پر پارٹی میں بھگدر مچ سکتی ہے ہریانہ اور جمہ کشمیر دونوں جگہ رس اپنی پکڑ بنا کر بی جے پی سے چناؤ لڑوانے کی تیاری میں ہے لیکن بی جے پی کیا سنگ کے مطابق چلے گی یا موڈی اور شاہ کی مرضی چلے گی یہ الجھن بھی بی جے پی کے سامنے ہے موڈی اور بی جے پی جس دو راہے پر کھڑے ہیں کیا اس میں آگے جا کر ہار ملنے والی ہے یہ صحیح سوال اور یہی سوال اب انہیں پریشان کر رہا ہے خیر شاعر اتھار نفیس نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی کیوں ڈھونڈ رہے ہو کسی دیوار کا سایا تو آج کے لیے بس اتنا ہی پھر ملیں گے خبروں کے نئے آئینے کے ساتھ تب تک دیکھتے رہیے دیویلائی نمسکار